اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ینگ ٹیچر اسوسییشن صبح خبر پفتم خواہ کے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مختلف ہیڈ لائنز کے ساتھ میں نوافرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو دو تین نیوز ہے جو میں آپ سے آج شیئر کروں گا پہلا نیوز جو ہے میں نے کل بھی شیئر کیا تھا آپ سے کہ عطا الرحمن صاحب نے تمام کے تمام ینگ ٹیچر جو بیس سکتمبر کے بعد پوائنٹ ہوئے ہیں اور جو ابھی تک ریگولر نہیں ہوئے چاہے کسی بھی کیڈر سے ہو کسی بھی زلی سے ہو تمام کے تمام ان ریگولرائزد اساتیزہ کا ڈیٹا مان لیا ہے اور انہوں نے ہدایات جاری کیے ہیں کہ اپنے اپنے ازلا کا ڈیٹا جو ہے ازلا کی ذمہ داران کے حبالے کرے ان سے رابطے میں رہے اور صوبے کے طرف سے بھی اور ازلا کے طرف سے بھی ایک گوگل شیٹ جو ہے وہ تقریباً ہر زلے کی طرف سے شیئر ہوا ہے صوبے کے طرف سے بھی شیئر ہوا ہے اس میں بھی یہ اساتیزہ اپنی انٹری کرا سکتے ہیں اور عطا الرحمن صاحب کا کہنا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ان باقی اساتیزہ کے ریگولرائزیشن کے حوالے سے گورنر صاحب سے ایک میٹنگ ہوگی آپ کو پتہ ہوگا کہ تین چار دن سے پچھلے جو ہے عطا الرحمن صاحب پیشاور میں موجود تھے اور انہوں نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مختلف ذمہ داران سے ملاقاتیں بھی کی ہے جن میں رحمت اللہ رحمت سلام خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور محتسم بللہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو سیکٹر ایڈوکیشن ہے اور ڈائیکٹر ایڈوکیشن اخبال خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہ نیوز لان ریگولر ایز ڈیاں ٹیشٹس کے لیے تھا اور اس کے بعد جو ہے میں بجٹ کے حوالے سے اور اپگرلیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ اپٹا صبح خیبر پتنخواہ کے صبح صدر عزیز اللہ خان صاحب نے جو ہے صبحی اجلاس بلایا ہے انیس تاریخ کو انیس جون دوہزار تئیس کو بجٹ سے ایک دن پہلے جو ممکنہ ابھی تک بجٹ کا تاریخ ہے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے صبحی اجلاس بلایا ہے اور ممکن ہے کہ اس میں پیس لے کی جائیں گے بجٹ انکریز کے حوالے سے اور اپگرلیشن کے حوالے سے اور انہوں نے حکومت سے ڈیمانڈ بھی کیا ہے انہوں نے حکومت سے درخواست بھی کی ہے کہ یہ جو ایک لاکھ تک پرائنگری اساتیزہ ہے ان کو بجٹ میں فنڈز دے کر ان کو اپگرلیشن کیا جائے اگر اپگریڈ نہیں کیا گیا تو یہ لوگ سٹ کو پی آ جائیں گے ایک بار پھر اور ان کو مجبور نہ کیا جائے یہ ان کا کہنا ہے اور انہوں نے جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ انہیس تاریخ کو انہوں نے ایک صبحی اجلاس بلایا ہے تمام ازلا کی صدور کا اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیس لے ہوتے ہیں اس کے بعد آج کی سیڈ نیوز یہ ہے کہ دوستو لنڈی کوتل میں آپ کو پتا ہوگا بہت سارے دوستوں کو جن کو نہیں پتا تو لنڈی کوتل میں ایک پرائمری سکول ہے اس میں ایک اس ڈی او فیمل جو ہے وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھی اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ تو ان کا قتل ہوا ہے ان کو کسی نے تیز دار چیزوں سے ان کو زخمی کر کے ان کو قتل کروایا ہے اور پھر جو ہے ان کے ہسمنڈ اور ان کے بچے جو ہے وہاں سے غائب تھے ابھی جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہسمنڈ کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور یہ نیوز ہے کہ یہ قتل جو ہے ممکنہ طور پر اس کے خاون نے کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آگے آتا ہے لیکن بہت ہی افسوسناک اور یم ٹیچر اسوسییشن سبح خیبر پتوفا اور بلکل برداشت سے باہر ہے اور ہم حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ملزمان کو گریفتار کر کے کیفر کردار تک جو ہے فوق چاہے لیں آخری جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے سیکنڈ شپ کے جو بائی ہے جو حکومتی خیبر پتوفا نے سیکنڈ شپ سکولوں میں سٹارٹ کیا تھا ان کے لئے ریکروٹ کیا ہے تو پورے صوبے میں تقریباً آٹھ ہزار تک سیکنڈ شپ اساتیزہ ہے اور ان کو ابھی تک جو ہے اپنے بخائجات اور تنخواہیں نہیں مل رہی کس زنے میں تین مئنوں کا ان کا رہدہ ہے کسی زنے میں پانچ مئنوں کا کسی زنے میں آٹھ اور دس دس مئنوں کا تو ہم ینگ ٹیچر اسوسیشن کی طرف سے حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بخائجات اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ان کو ریلیز کی جائے کیونکہ ان کی بھی بچے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے گھر چلانے ہیں تو حکومت سے درخواست ہے کہ ان کو ان کی تنخواہیں ریلیز کریں ابھی تک اتنا ہی اللہ حافظ